بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مکی کہا جاتا ہے اور جو ہجیت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں تو صورت الغاشیہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عام طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے عقائد سلاسہ پر گفتگو کی ہے یعنی توحید اور رسالت اور عقیدہ ماد یعنی آخرت تو تین طرح کے عقائد پر مکی صورتوں اور آیات میں گفتگو ہے جہاں جو صورت غاشیہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے کیونکہ غاشیہ جو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لئے کہا حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا تجھے خبر پہنچی غاشیہ کی غاشیہ کا معنی دھام لینے والی اور قیامت کو دھام لینے والی اس لئے کہا کہ قیامت اپنی حولناکیوں کی وجہ سے اپنی حیبت کی وجہ سے مخلوق خدا کو دھام لے گی یعنی اس قدر اس کی حیبت اور غلغلہ پھیلے گا کہ خلق خدا گوئے کہ اس میں بالکل دھام جائے گی اور گوئے کہ اس کے اندر جو جذب ہو کے رہ جائے گی اس قدر حاوی ہو جائیں گی اس کی جو حولناکیوں اس لئے اس کا نام غاشیہ رکھا ہے اور اس کے اندر جو مذکر آزم کا ذکر ہے یعنی تذکیر جو ہے یعنی نصیحت اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں اور آپ سے بڑھ کر مذکر کوئی نہیں ہے کہ جو نصیحت کرے کہ دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے اور آخرت کا سامان کیسے کرنا ہے اس لئے حل عطا کا حدیث الغاشیہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو شروع فرمایا اور چونکہ پہلی آیت میں غاشیہ کا لفظ آ گیا اس لئے توقیفی طور پہ اس کا نام جو غاشیہ رکھ دیا گیا توقیفی طور پہ نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتیں جتنی بھی ہیں ان تمام صورتوں کے نام خود اللہ تبارک و تعالی ہی نے بذریہ وحی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے چنانچہ اور اللہ تبارک و تعالی کی سنتی ہے کہ پہلی آیت کے اندر بعض دفع جو لفظ آتا ہے اسی سے نام رکھ دیا جاتا ہے پہلا لفظ جب کی صورت کا ہو تو بعض دفع وہی نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے الرحمن علم القرآن تو الرحمن پہلا لفظ تھا تو اسی سے صورت کا نام رکھ دیا یا یہ کہ دیگر مضامین کی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے تو غاشیہ چونکہ پہلے آیت کے اندر موجود تھا لفظ اس لئے اس کا نام جو ہے غاشیہ رکھا گیا اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ گروہ ہے جو اہل جنت کا ہے ان کے لئے جنت جنت کے سامان اور جنت کی نعمتیں ہیں اور ایک وہ گروہ ہے جو جہنم کے راستے پر ہیں یعنی وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں حالان کہ عمل وہ کر رہے ہیں انہیں بڑی ریاستیں کی ہیں عمل کی ہیں دنیا کے اندر مہنتے بھی کی ہیں بظاہر وہ یہ اللہ کو گایا کہ پانا چاہتے ہیں یا اپنے پیدا کرنے والے کو سجدہ دینا چاہتے ہیں لیکن عقیدہ اور ایمان کی خرابی کے وجہ سے سارے عامال ان پر وبال ہو گئے اسی کو شروع میں ذکر کر دیا حل آتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ازین خاشیہ تن عاملت ناسیبہ کہ بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ وجوہ یوم ازین خاشیہ ڈرنے والے ان میں خوشو خضو بھی ہوگا عاملت ان عمل کرنے والے بھی ہوں گے ریاستیں کریں گی اور بڑے بڑے مجہدے کریں گے وہ اور ناسیبہ ان مجہدوں میں ریاستوں میں اپنے آپ کو تھکائیں گے کیونکہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تھکائیں گے لیکن عقیدہ خراب ہے ایمان سچا نہیں ایمان جھوٹا قائم کر رکھا ہے یہی وجہ کہ آج جو ہے کفار مشرقین کے کفر کی جتنے جو ہے فرق ہیں ان تمام فرقوں کے اندر آپ دیکھیں پندت ہیں ہندووں کے پندت ہیں یا عیسائیوں یہودیوں کے جو رہبائی اور پادری ہیں یہ بھی تو مجہدے کرتے ہیں یہ بھی مہنتے کرتے ہیں لیکن ایمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے سارے کے سارے عمال الٹا ان پر وبال بن گئے تو جس کو قرآن نے کہا کہ وجوہ یوم ایزیان خاشیتن عاملتن ناسیبہ تسلا نارن حامیہ کہ یہ چہرے جو ہے وہ دیکھتی آگ کی ادھر گریں گے یعنی بظاہر عمل کر رہے ہیں ڈر بھی رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن چونکہ ایمان صحیح نہیں ہے ایمان صحیح کا مطلب یہ کہ آخری جو نبی ہے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے اور آپ کی لائی کتاب پر ایمان لے کر جب نہیں آئے تو جب صحیح ایمان نہیں ہے تو ظاہری عمال ان کے کسی کام کے نہیں ہیں لیٰذا تسلا نارن حامیہ وہ دیکھتی آگ کے اندر گریں گے تو اس گروہ کا ذکر کیا پھر آگے جو ان کا ذکر کیا کہ جو آخرت کے اندر جو ہے ہنستے مسکراتے چیروں کے ساتھ بخشش پائیں گے اور ان کو اللہ تبارک وطالع جنت کے سامان دے گے پھر تکوینی طور پہ تکوینی طور پہ اللہ تبارک وطالع کچھ ایسی مثالیں دی ہیں کہ جس سے اپنی توہید خالص کا سبق یاد کر آیا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ یہ کیسے تخلیق کیا گیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف کے کیسے ٹھوک دیا گئے دیکھتے نہیں زمین کی طرف کے کیسے اس کو جو پھیلا دیا گیا تو یہ تکوینی جو کائنات کی چیزیں تھی ان کی مثالیں دے کے اللہ تبارک وطالع اپنی توہید کا سبق دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو بنا وہ نظر آتا ہے یہ بنانے والی ایک ہی ذات ہے اس ایک ذات کے پاس ہی ساری طاقت اور خدرت ہے کہ جو اس طرح کی کائنات قائم کر سکتی ہے ونہ کسی کا بس نہیں ہے اور جو ایک ذات اتنی قدرتے لے کے بیٹھی ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق اس نے اس انداز سے کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی یکتہ ہے اور وہ ایک یکتہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس پہ امیان لائے جائے اور دوسرے اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرائے جائے کیونکہ اونٹ کی تخلیق اور پہاڑوں کے وقار کے اندر کسی کا دخل نہیں ہے سیوہ اس کے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنے قدرت کے ساتھ ان کو قائم کیا ہے لہذا چاہیے کہ توہید خالص اختیار کر کے اللہ تبارک وطالہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور پھر خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ آپ مذکی رہیں آپ ان کو گویا کہ یاد دیہنی کرواتے رہیں آپ ان کو نصیت کرتے رہیں کہ دیکھو یہ کائنات ہے اور یہ رب کائنات ہے کائنات کو خدا نہیں بنانا تمہیں رب کائنات کو خدا بنانا ہے کہ جس رب کائنات کو کائنات کو تخلیق دی تو یہ تذکیر آزم اس کے اندر ذکر ہے رہ رہے کہ جو خوش نصیب ہیں وہ اس کو لے لیتے ہیں اور جو بدنصیب وہ محروم رہتے ہیں تب ہی اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ مذکر آزم تو تمہیں تذکیر کرتا رہے گا جو عمل کریں گے جو نہیں عمل کریں گے وہ کل میرے پاس ہی آنے والے ہیں اور میرے پاس جب آئیں گے تو میں ان کا ایک ایک چیز کا حساب لے لوں گا یہ حقائقی صورت کا اندر بیان کیے گئے